دوستو ساؤتھ کے ابنیتہ پرباس ان ابنیتاؤں میں سے ہیں جنہوں نے بارت میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں اپنی ایک الگ پہچان بنائی ہے ساؤتھ کے سٹار پرباس نے اپنی فلم باہوالی سے دنیا بھر میں پاپولیٹی حاصل کر لی ہے اس فلم کے بعد پرباس کے فینس کی سنکھیا کروڑوں میں ہو چکی ہے ان کے فینس ان کے آنے والی فلم سے بہت امید رکھتے ہیں اور ان کی فلمز کا بے سبری سے انتظار کرتے ہیں فیلحال پرباس اپنی آنے والی فلم رادش یام کے لیے چرچت ہیں اور فینس بھی ان کی فلم کو لے کر کافی ایکسائٹڈ ہیں پرباس اپنے فینس کے بیچ اپنی پروفیشنل لائف کو لے کر چرچہ میں رہتے ہیں اس سے بھی زیادہ وہ اپنی پرسنل لائف کو لے کر چرچہ میں رہتے ہیں تو اس لیے آج ہم آپ کو پرباس کی ریل لائف فیملی اور وائف سے روبرو کروانے جا رہے ہیں پرباس کے نام سے پرسدھی پرابت کرنے والے ابنیتہ کا نام اپلا پتی وینکٹا سوری نارائن پرباس راجو ہے ان کا جنم 23 اکٹوبر 1979 کو تمیل نادو کی ہندو فیملی میں ہوا تھا ان کے بڑے بھائی کا نام پربود ہے اور بہن کا نام پرگتی ہے اپنے تینوں بھائی بہنوں میں یہ سب سے چھوٹے ہیں پتا کا نام سوری نارائن راجو ہے جو کی پروفیشنل سے ایک فلم پروڈوسر تھے ان کی ماتا جی کا نام شیوہ کماری ہے جو کی ایک ہاؤس وائف ہے آپ کو بتا دیں پرباس نے اپنی شروعاتی پڑھائی ڈی این نار بھیمراف سکول سے پوری کی ہے اس کے بعد بی ٹیک کی ڈگری ہیدراواد کے کالج شریح چیتن سے حاصل کی ہے پرباس نے اپنے کیریئر کی شروعات 2002 میں اپنی تیلگو فلم حیشور سے کی تھی لیکن اس سے انہیں کوئی زیادہ پرسدھی نہیں ملی تھی اس کے بعد ان کی 2004 میں آئی فلم ورشم میں انہوں نے اپنے آپ کو ایک ہیرو کے روپ میں تاپت کر لیا اس کے بعد پرباس نے کئی فلموں میں جیسے یوگی، بلہ، ریبل، چھترپدی آدھی میں کام کیا ان میں سے کئی فلمیں ہٹ بھی رہیں ویسے تو پرباس نے اپنے کیریئر میں کئی ہٹ فلمیں دی ہیں لیکن ان میں سے انہیں پرسدھی، ایس ایس راجہ مولی کی باہو بلی اور باہو بلی ٹو سے ملی اس سبجیکٹ کو سکسیسفل بنانے کے لیے پرباس نے نہ جانے کتنی فلموں کے آفر چھوڑے ان کی جگہ اگر کوئی اور ایکٹر ہوتا تو شاید اتنا لمبا وقت اپنے کریئر کا اور کسی فلم کو نہ دیتا اس فلم کو پرباس نے اپنے پانچ سال دیئے ہیں اسے لے کر ایک بار پرباس نے کہا تھا کہ ایس ایس راجہ مولی سر کی باہو بلی کے لیے ویپ پانچ تو کیا سات سال بھی دے سکتے تھے آپ کو پرباس کی ریل لائف پارٹنر کے بارے میں بتانے سے پہلے ان کے بارے میں ایک چونکانی والی بات بتا دیں ایک بار میڈیا سے بات کرتے ہوئے پرباس نے کہا تھا کہ جو بھی ان کے فین ہیں جو دینک مزدوری پر کام کرتے ہیں اور جو بھی میری کوئی فلم ریلیز ہوتی ہے یا کوئی پوسٹر ریلیز ہوتا ہے تو ٹکٹ پر پانچ سو سے ہزار روپے گرچ کرنے کی جگہ وہ بریانی پیک کروائیں اور اپنے پریوار کے ساتھ کھائیں اس سے مجھے بہت زیادہ خوشی ہوگی ایسے میں اگر ہم بات کریں پرباس کی ریل لائف پارٹنر کے بارے میں تو انہوں نے ابھی تک شادی نہیں کی ہے تیلگو کی لیڈی سپرسٹار کہی جانے والی انشکہ شیٹی کے ساتھ ان کا نام جوڑا جاتا ہے لیکن یہ دونوں ستارے ایک دوسرے کو مہج اچھا دوست بتاتے ہیں وابجود اس کے ان کی جوڑی کو ایک ساتھ دیکھنے کے لیے فینس ایکسائٹڈ ہوتے ہیں حال ہی میں ایک ایسی جانکاری سامنے آ رہی ہے کہ جس سے ان دونوں کو ساتھ دیکھنے والے فینس کو جھٹکا لگے گا میڈیا کی معنی تو پرباس جلدی ہی شادی کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں لیکن انشکہ شیٹی سے نہیں بلکہ ان کی ہونے والی دلہن این آر آئی بتائی جا رہی ہے تیلگو نیٹ کی ریپورٹ کی معنی تو پرباس امریکہ بیسٹ سافٹوئر فرم کے فانڈر کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنے والے ہیں یہ ایک رینج میریج ہونے والی ہے جس کے لیے دونوں پریواروں کے بیچ باتچیت بھی ہو چکی ہے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پرباس نے بھی خود شادی کے لیے ہری جھنڈی دکھا دی ہے پرباس کے پریوار والے شادی کی تیاریوں میں جڑ چکے ہیں تو ہمیں بھی انتظار رہے گا اس سپر ہیرو کی شادی کا اور امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو میں دی گئی انفرمیشن پسند آئی ہوگی تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ساتھ ہی ساتھ ہمیں کمنٹ سیکشن میں لکھ کے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی دنیاواد